منصورہ میں امیر جماعت اسلامی شراج الحق کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ریاست مدینہ کو رول مارڈل بنانے کی جانب ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا وزیر اعظم بار اختیار ہیں تو اپنے وعدے پورے کریں احتساب کا نظام ادھورہ اور یک طرفہ ہے اگر حکومت نے مدینہ جیسی اسلامی ریاست کی طرف قدم اٹھایا بڑھایا تو ہم ساتھ رہیں گے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پانچ مہینے گزرنے کے باوجود اس حکومت نے مدینہ جیسی اسلامی ریاست جو خود اس نے اعلان کیا تھا ایک قدم بھی نہیں اٹھایا امیر جماعت اسلامی نے بتایا کہ 18 جنوری سے 17 فروری تک عوامی رابطہ محیم شروع کی جائے گی چیف جسٹس کا حکومت کو نا اہل کہنا آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے چیف جسٹس صاحب ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ پنجاب کی حکومت پر تفسرہ کیا ہے کہ یہ ایک نا اہل حکومت ہے اور نکمی حکومت ہے میں نے خیال میں چیف جسٹس کے یہ الفاظ یہ تفسرہ ہے یہ حکومت کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے سلاجلک نے کہا کہ پاکستان دنیا کی پچیسویں بڑی معاشیت ہے ہم ترقی کے بجائے تنزلی کی جانب جا رہے ہیں حکومت کی معاشی پالیسی ناکام ہو چکی سی پیک پر سے گرد صاف کر کے واضح صورتحال سامنے لائی جائے پاکستان جو اس وقت دنیا کے پچیسویں بڑی معیشت ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جا رہے ہیں امیر کی مات اسلامی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر حکومت خاموش ہے سلمان تاریخ لاہور نیوز